السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیوب کے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں جو ہے وہ بلیک چنہ چارٹ بنا رہی ہوں بہت ہی ایزی ریسی پی ہے بہت جلدی بھی بن جاتے ہیں تو چلیے ہم ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بلیک چنہ جو ہے وہ بول کر کے رکھ لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے دو آلووں کو بھی بوائل کر کے پیسز کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ہے املی کا پانی ایک باریک کٹی ہوئی پیاس ایک ٹیمارٹر آدھا لیمون اور ایک ہری میٹس باریک کٹی ہوئی اور مسالوں میں جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں نمک چاٹ مسالہ اور کٹی بی میٹس سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پین میں آئل ڈال لیا ہے گرم کرنے رکھ دیا ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ بلیک چنے ایٹ کروں گی اور ان کو دو سے تین میرے تک اچھے سے فرائی کروں گی تو یہاں پہ ہمارے جو چنے وہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں اب میں اس میں چیز ایٹ کرنا شروع کروں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی پیاس ٹیمارٹر اور ایک ہری میٹس اور پھر اس کو کر لوں گی اچھے سے مکس یہاں پہ جو ہے وہ سب چیزیں بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اب اس کے اندر جو میں نے مسائلیں نکالیتے وہ ایٹ کروں گی اور ان کو کریں گے پھر اچھے سے مکس تو چنوں کے ساتھ ہمارے جو مسائلیں ہیں وہ سب چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایملی کا پانی اور آدھا کٹا ہوا لیمو لیمو آپ چاہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں اور اب میں یہاں پہ جو میں نے آلو بول کر کے رکھے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور جو فلیم ہے وہ ہمیں میڈیم پہ رکھنی ہے بہت ہائی فلیم پہ نہیں پکائی گا ورنہ یہ سب جو ہے وہ پین میں جو ہے وہ چپک جائے گا تو ان کو بہت اچھے سے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے کور کرنے سے کیا ہوگا کہ سب چیزیں آپ اس میں بہت اچھے سے مکس اپ ہو جائیں گی تو اس کو دو سے تین منٹ کے بعد اوپن کر کے دیکھتے ہیں سو فائنلی ہماری جو مزیدار چانہ چاٹے ہو بن کے ریڈی ہو گئی ہے گارنیشنگ کے لیے میں اس پہ جو ہے وہارا دھنیا ڈال رہی ہوں آئی ہو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنے نہیں بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی